بھائی نے دو سوال کی پہلا سوال یہ تھا کہ کسی کو ہم نے خرض دیا ہے تو کیا خرض دینے کے بعد اگر وہ خرض نہ لوٹا ہے تو کیا اس خرض کو زکاة میں کاٹ سکتے ہیں تو دیکھئے اگر آپ نے کسی کو خرض دیا ہے تو جب آپ کی نیت خرض کی تھی تو وہ خرض ہی مانا جائیں گا اگر آپ کو زکاة میں کرنا ہے تو اس کے وہ خرض کو آپ زکاة میں کنورٹ نہیں کر سکتے آپ کو اس کو الگ سے پیسہ دینا ہوں گا زکاة کا اور پھر بول لاؤں گا بھائی مجھے میرا دودار واپس دو دیتا ہے تو ٹھیک نہیں دیتا ہے تو ختم سمجھیا یہ کرنا پڑیں گا کہ تو ایک مسئلہ میرے پاس آیا تھا جب میں نے یہ فتوہ مانگا تھا ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ لوگوں کا علاج کر دیتے تھے اور بولتے تھے کہ اس سے سو روپے فیسنا یہ مستحق ہے سو روپے زکاة کے کٹ نہیں ہوتے چونکہ سو روپے آپ کو دینا پڑیں گے زکاة نے مالک بنانا شرط ہے کسی کو مال دے دینا تو پہلے ڈاکٹر صاحب کو یہ کرنا تھا جو پیشن مستحق اس کو دینا تھا سو روپے کہ یہ سو روپے آپ رکھو اور اس سے میری فیس بھی آپ دے سکتے آپ پیشنٹ چاہے تو دے یا اٹھ کے وہیں سے بھاگ جائے وہ اس کا مسئلہ ہے مالک بنانا ہے تو جب آپ نے کسی کو ادھار دیا تو ادھار کی نیت تھی اب آپ کو اگر وہ ادھار کٹانا ہے تو زکاة میں نہیں کٹیں گی آپ کسی اور چیز میں کٹ سکتے بھائی تم سے میں نے وہ مال لیا تھا کٹ کر دو تم نے اب تک نہیں دیے وہ زمین میں نے لیا تھا میں رکھ لے رہا وہ کٹ کر دو وہ ہو سکتا زکاة دینا ہے تو آپ کو اس کو مالک بنانا پڑیں گا اور مالک بنانا پڑیں گا بھائیا اگر میرے کو باپا دے دے تو ٹھیک ہے لیکن وہ ملتا نہیں آج تو میں کوئی پاٹی کرنا ہے اور کھا جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے مالک بنانا کنڈیشن ہے تو ویسی زکاة کٹ نہیں ہو سکتی آپ یہ کر سکتے کہ آپ کا پیسہ کسی نے لیا آپ کو بھی چاہیے وہ بھی بیچارہ ڈوب گیا آپ کسی تیسرے انسانوں کہہ سکتے ہیں اس آدمی نے میرا ادھار لیا تھا نہیں دے پا رہا اور آپ زکاة نکلتی آپ زکاة سے اس کی مدد کریں تو ہو سکتا ہے وہ میرا خرج لوٹا دے جب وہ مدد کرے تو آپ اس کو جا کے بول سکتے کہ میں نے کسی کو مدد کا کہا اگر تم میرا ہی پیسہ لوٹا ہو چکی میں بھی ضرورت مند ہو چکا اور مجھے بھی سخت ضرورت ہے میں نے ان سے کہا آپ کو زکاة دیتے ہیں تو آپ مجھے دو یہ ایک الگ چیز ہو سکتی ریفرل لیکن آپ ہی یہ سنچ لیں کہ نہیں ہے چینج اب وہ ادھار زکاة میں کٹ ہو جائیں گا نہیں ہوں گا آپ کو اس کا مالک بنانا پڑیں گا اس کے بعد اس سے مانگنا پڑیں گا یہ اس میں دوسرا جو سوال کا حصہ تھا آپ کے دوسرا جو سوال کا حصہ تھا